نمسکار وندے ماترم میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان اور صرف راشت حید کی خبریں ہیں میری پہچان میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے دیش کا سب سے بڑا شو جس میں میں مقصود خان صرف اور صرف دیش حید کے بات کروں گا افغانستان پر دانووں کے قبضے کے تیس دن پورے ہو چکے ہیں پچھلے ایک مہینے میں دنیا نے قابل سے آئی دہشت غردی کی ایسی ایسی تصویریں دیکھی جسے دیکھنے کے بعد آپ کے بھی رونگٹے ضرور کھڑے ہو گئے ہوں گے چاہے وہ تالیبان کے خوف سے بھاگتے افغانیوں کے پلین سے گرتی تصویریں ہو یا پھر زمین پر ان راکشسوں کا مہلاؤں پر اور بچوں پر ہوتا ظلم بچوں پر ہوتا اتیا چار تالیبانی آتنکیوں کے ہتیاروں کے خوف کے سامنے چار کروڑ افغانی بے بس نظر آ رہے ہیں مقصد صرف اور صرف ایک خوف کی بنیاد پر قابل میں اپنی حکومت کی تعمیر کرنا حکومت بن بھی گئی لیکن سرکار ہی لاپتہ ہو گئی سرکار گٹھن کے بعد سے نہ تو افغانیوں نے اور نہ ہی دنیا نے یہاں کے ڈیپوٹی پی ایم کو دیکھا نہ ہی گرہ منطری کو نہ ہی رکشہ منطری کو اور یہاں تک کی تالیبانی حکومت جس کے آدیش پر کام کرے گا وہ سپریم کمانڈر بھی کبھی سامنے نہیں آیا غائب ہے برادر لاپتہ ہوا سراج الدین حکانی گمشدہ ہے ملہ یاقوب راکشہ سوں کا آقا بھی میٹنگ سے مسنگ آج پندرہ تاریخ ہے آج سے ٹھیک ایک مہینے پہلے قابل پر تالیبانی راکشہ سوں کا قبضہ ہوا تھا بیس سالوں تک امریکی اور افغان فوج سے دو دو ہاتھ کرنے کے بعد تالیبانی لڑاکوں نے ہتھیاروں کے بل پر ایک بار پھر افغانیوں کو اپنا غلام بنا لیا ہفتے بھر پہلے افغانستان میں تالیبانی حکومت کی تصویر صاف ہوئی ٹاپ لیڈر ڈیپوٹی کون ہوگا کون ہوگا جو لڑاکوں کو کمانڈ کرے گا اور کون ہوگا جو ویدیشوں سے بات کرے گا یعنی سپریم لیڈر سے لے کر پردھان منتری گریہ منتری رکشہ منتری تمام نام فائنل ہو گئے دعویٰ یہ کیا گیا کہ اصوروں کی اس سرکار میں شامل ٹاپ ٹو بوٹم تمام نتاؤں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے کیابینٹ میٹنگ کی تصویریں بھی دنیا کے سامنے جاری کی گئی لیکن ٹالیبان نے ان تصویروں کے ذریعے پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کا کام کیا جو ٹالیبانی حکومت 9-11 کو ہی اپنی سرکار کا شپت گرہن کرنے والی تھی اس کا پروکتہ اب شپت گرہن کے سوال سے ہی دور بھاگ رہا ہے وندے ماترم میں آج زی ہندوستان آپ کو دکھائے گا کیوں تیس دن میں ہی ٹوٹ گیا ٹالیبان پہلے ان چار تصویروں کو غور سے دیکھئے یہ وہ چار ٹاپ ٹالیبانی دانووں کے چہرے ہیں جن پر چار کروڑ افغانیوں کا مستقبل ٹکا ہے ان میں ایک ٹالیبانی سرکار کا ٹیپوٹی پی ایم ملہ برادر دوسرا گرہ منتری سراج الدین حقانی تیسرا رکشہ منتری ملہ یاکوب اور ان سب کے ساتھ ان راکشسوں کا آقا یعنی ٹالیبانی حکومت کا سپریم لیڈر حیبت اللہ اخند زادہ لیکن سرکار گٹھن کے اعلان کے بعد سے ان چاروں چہروں کو پوری دنیا نے نہیں دیکھا اس میں سب سے بڑا چہرہ ہے آتنکی ملہ عبدالغنی برادر کا آتنکی ملہ عبدالغنی برادر پچھلے ہفتے بھر پہلے تک شاید ہی کوئی دن گزرا ہوگا کہ آپ نے اس شخص کی تصویر اپنی ٹی وی سکرین پر نہیں دیکھی ہوگی کبھی دوہا میں پیس ٹاک میں ٹالیبان کی نمائندگی کبھی پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی کے گلے لگتے تو کبھی بیچنگ میں چین کے ودیش منتری کے ساتھ ون ٹو ون گفتگور یعنی یہ شخص کالیبانی نظام کا انٹرنیشنل چہرہ بن چکا تھا یہ تیہ تھا کہ افغانستان میں ٹالیبان 2.0 سرکار کا مکھیا برادر ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ بہت بڑا کھیل ہو گیا ملہ برادر کو دانووں کی کیابینٹ میں جگہ تو ملی لیکن پردان منتری کے جگہ اسے ڈیپوٹی پی ایم کے پت سے نوازا گیا لیکن اس پوزیشن پر بھی اسے عبدالسنام حنافی کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا کیونکہ حنافی کو بھی اپ پردان منتری کا پد دیا گیا ہے لیکن پچھلے ہفتے بھر سے یہ شخص غیب ہے کہاں ہیں؟ کیا کر رہا ہے؟ کس حال میں ہیں؟ کوئی اتا پتا نہیں تو تالیبان تو تیس دن میں ہی ٹوٹ گیا لیکن پاکستان کے پردان منتری عمران خان نے سین این کو ایک انٹرویو دیا ہے بڑی خبر اس وقت زیندستان پر آپ کے سامنے اسلام آباد میں اپنے گھر میں عمران خان نیازی نے ایک انگریزی چینل کو انٹرویو دیا انٹرویو میں پاک پردان منتری کہہ رہا ہے افغانستان ایک اعتیاسک مول پر ہے اور ہمیں تالیبان کو سمجھ دینا چاہیے ہمیں تالیبان کو پروچساہید کرنا چاہیے عمران خان اس تالیبان کو پروچساہید کرنے کی بات کر رہے ہیں جو آتنگ کی ارادے رکھتا ہے اور ابھی آپس میں ہی جنگ کرنے میں لگا ہوا ہے تو ملہ برادر کو لے کر افغانستان کی میڈیا سے لے کر انٹرنیشنل میڈیا میں کئی طرح کی خبریں چل رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کی مانے تو پاکستان آتنگ کی سنگٹن حکانی نیٹورک نے ہی ملہ برادر کو کڈنیپ کر لیا ہے جی ہاں وہی آتنگ کی سنگٹن ہے جس کے سر پر پاکستان کی ککھیات خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کہا تھے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ملہ برادر کو آئی ایس آئی کا ہٹ کوارٹر راول پنڈی میں رکھا گیا ہے ریپورٹ دیکھئے ملہ برادر اور خلیل حکانی میں سرکار بنانے کو لے کر چھگڑا ہوا تھا گولیاں چلی تھی اور گولی چلنے سے برادر زخمی ہو گیا اور یہ سب پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف فیض حمید کے سامنے ہوا حالانکہ برادر اس وقت زندہ ہے یا مردہ یہ کنفرم نہیں ہے حالانکہ تالیبان اس پر پردہ ڈالنے کے لیے دو دن پہلے آوڈیو جاری کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ آوڈیو میں آواز برادر کی ہے لیکن زی ہندوستان کی خبر پر بی بی سی نے مہر لگائی ہے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ قابل کے پرسیڈنشل پیلس میں برادر حکانی کے بیج زبردست بحث ہوئی خلیل حکانی ملہ برادر کے بیج کہا سنی ہوئی کیونکہ تالیبانی سرکار میں حکانی کے بڑے رول سے ملہ برادر ناراض ہے یعنی یہ تو تیہ ہے کہ ملہ برادر اور حکانی کے بیج سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا لیکن اس سے بڑا سوال یہ کہ اگر برادر زندہ ہے تو کہاں ہیں؟ وہ میڈیا کے کیمرے کے سامنے نہیں آ رہا کیوں سرکار کی میٹنگ میں شامل نہیں ہو رہا